سپریم کورٹ بار اسسوسیشن اور وائس شیرمن صاحب نے کی تفصیل سے باتیں کر دی ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ لوگ بایر تاثر دے رہے ہیں کہ بھوکلا نے اس تحریک سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ بھوکلا نے لا تعلقی کا اظہار کیا جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وزیراعظم صاحب سے تین دن کا الٹی میٹم دیا تھا انہیں تو اخلاقی لحاظ سے ہم اس اتجاج کی کال یا ہڑتار کی کال نہیں دے سکتے تھے اب وائس شیرمن صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسسوسیشن یہ فیصلہ کیا کہ ہم منڈے والے دن مکمل سٹرائک کریں گے اور انشاءاللہ اس تقریب کو اختتام نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ابھی اس سے صحیح طرح سے اس کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ جب تک یہ ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں یہ پورے نہیں ہوتے تب تک انشاءاللہ تحریک جاری رہے گی اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو انشاءاللہ وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں جو پریاس کنفرنس کی گئی ہے بنیادی طور پر بار کونسل سپریم کورٹ بار اسسوسیشن اور آئل کورٹ بار اسسوسیشن اور جملہ جو بار اسسوسیشن ہیں ان کا تین دن پہلے ایک جلاس ہوئی تھا مظہر آباد میں وہاں پریاس کنفرنس بھی ہوئی تھی اور اس میں تین دن کا ٹائم کی دیا گورنمنٹ کو اس بنیاد پر جو لوگ انہیں گرستار کیے تھے اور دنوں پر جن کے خلاف مقدمات قائم کیے تھے کہ یہ ایک اگزیکٹیو آرڈر کہتا ہے تو ان لوگوں کو راہ گیا جائے اور یہ جو پکڑ دکڑا یہ ختم کر کے سلوشن کی طرف جانا چاہیے تو آج چونکہ ہم نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی وہ پوری ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تو آج ویسر میں نے ہماری امرائی کے ساتھ جو پریس کنفرنس کیا ہے اس میں نوہ تاریخ کو رکھیا ہے اتجاج کی کال دیا اور پھر اس کے ساتھ نوہ تاریخ کو انڈائیو لائے عمل دیا جائے گا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا تو گوکلا جو ایکشن کی میٹریز ہیں اور جو عوام ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ بارپور ترین کے سے کھڑے ہوگی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگی جو ہماری پریس کنفرنسی بنیادی طور پر جو ہمارے اس تحریک کے جو روح روان لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں تو آمنے حکومت کو پہلے چوبیس گھنٹے کا پہ تین دن کا ہم نے نوٹس دیا تھا کہ آپ ان کے خلاف جو جالی فرضی ایف آئی آرز ہیں جن لوگوں نے بجلی کے بل جمع نہیں کرائے یا جو تحریک کا حصہ ہیں یہ پورا مند تحریک ہے جو اپنے حقوق کی جنگ جو لوگ لڑ رہے ہیں اس میں کوئی سیاست یا کوئی کسی قسم کا جنڈا نہیں ہے تو ریاست پاکستان بنیادی طور پر اس وقت جو معیشی کریسز میں ہیں اس بات کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے مطالبات ہیں حکومت ازاد کشمیر سے تو وہ یہی ہیں کہ مہنگائی میں کمی کیجئے بلاد بجلی جو ہیں ان میں اضافی ٹیکسز کو ختم کیا جائے تو جب تک یہ حکومت عملی اقدامات نہیں کرتی تو وہ کلائش تحریک کا برپور عصہ رہیں گے اور اس تحریک کو روان رکھنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتے رہیں